اسلام علیکم ایمان پرابٹیز سے مصود اللکاب سے مخاطب ہوں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ایف ایس تری نیو پنڈی کے اے بی سی سیکٹر الفا براو چارلی سیکٹرز میں پوزشن کی انشاءاللہ آج کی ویڈیو سپیسیفکلی اسی چیز کے اوپر فوکسڈ ہوگی کہ یہ جو نیو پنڈی کے اے بی سی سیکٹرز ہیں ان میں پوزشن ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے اور کہاں تک اس کی ڈیولپمنٹ پہنچ چکی ہے اور ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہی ہم اندازہ لگائیں گے کہ اس کی پوزشن کب تک ایکسپیکٹڈ ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ویڈیو ہوگی ہماری نورمل ویڈیو سے رگارڈنگ دا پوزشن آف اے بی سی آف ڈی ایچ ایف ایس تری نیو پنڈی کیونکہ اب بھی تک ہماری اندازہ ان کو دے دینی چاہی تھی پوزشن کیونکہ رومرز یہی تھی مارکٹ میں لاسٹر کے دوزار ایس کے دسمبر تک اس کی پوزشن دے دیں گے ب انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم سپیسپیکلی اسی چیز پر فوکسڈ ہے اور آپ سے امید یہ ہی ہے کہ آپ کی ویڈیو اند تک دیکھیں آپ کی ویڈیو پسند آئی کی ویڈیو آپ کو پسند آئی کی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی ہے تو چلیے آنکرون سیٹیویشن کو دیکھتی ہوئے ججز کرتا ہے کہ ہم کب تک پوزشن ایکسپرٹ کر سکتے ہیں آپ کے لیفٹ سائیڈ پر اس وقت سیکٹر بھی ہے اور رائٹ سائیڈ پر سیکٹر اے ہیں سیکٹر اے میں انٹر ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مین بوریور کے فرنڈ پر آپ کے جو دو دو کنال کے پلوٹس ہیں یہ وہ والی ایریا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری روڈ یا سٹریٹس کے سائیڈ پر پیمیٹس ہوتی ہے وہ بھی ساری لگ چکی ہے اور روڈ رویورہ تو آلریڈی بن چکی تھی تو موسٹ آف ڈیولیپنٹ ورگ جو آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے یعنی کہ اگر آپ اپنے ساتھ اپنا نقشہ لے آئے اور یہاں پر اپنا پلوٹ دے گے تو یہاں پر آل موسٹ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر جو کام رہ گیا ہے وہ صرف پلوٹس کا جو آنگ کام ہو چکا ہے جو اب کام رہ گیا وہ رہ گیا جو پلوٹس کی فیلنگ لیولنگ اور وہ والا کام ہے یعنی کہ جو کچھ سائیٹی کا اینڈنگ والا کام ہوتا ہے یا فینشنگ جس کام کہتے ہیں وہ اب رہ گئی ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ابھی کافی لیٹ ہو گیا سٹل کچھ توڑے بہت مزدور لیبر ہمارے کام کر رہے ہیں اور کوشش ڈی ایچے کی بھی اب یہ ہی ہے کہ اب یہ جو بہت عرصے سے ان کی پروجیکس پسے ہوئے ہیں یا ان کے لٹکے ہوئے ہیں پینڈ ہو وہ ڈی ایچے ویلی ہو وہ ڈی ایچے سکس ہو وہ ڈی ایچے فور ہو ڈی ایچے اسلامباد کے ان سارے پروجیکس نے اسلامباد راوٹ بینڈی نے ڈی ایچے کا نام بہت ڈی ایچے کے برینڈ کو بہت افیکٹ کیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ایچے کی سیریوسنس ان پروجیکس میں کہ اب کافی حد تک کافی لیول تک سیریوس ہو چکے ہیں یعنی کہ جو ہماری ویڈیو کو مہم فاکس ہے وہ یہی ہے کہ ہم پوزشن سٹوریز کو ڈسکس کر رہے ہیں اب آپ ڈیویلیپمنٹ کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگائے کہ کس حد تک کام ہو چکا ہے یعنی کہ جیسے پہلے بھی میں نے ویڈیو میں ایک بار ذکر کیا پہلے رومرز تھے مارکٹ میں کہ اس کے جو نیوپنڈی کے اے بی سی سیکٹر ہے اس کی پوزشن دوہزار اکیس کے دسمبر تک دے دی جائے گی اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور پوزشن نہیں ہے لیکن جن کے پلوٹ سے ہم یہی کہیں گے کہ آپ نے اتنا سفر کیا ہے تو آپ اپنے پلوٹ کو سیل نہ کرے کچھ عرصہ اور ہولڈ کرے کیونکہ امید یہی ہے کہ ویری سون آپ کے ساتھ انشاءاللہ ادھر ہی آکے ہم گوڈ نیوز شیئر کریں گے اور اس کو جیچ کرنے کے لیے ہم کوئی آپ کو ڈیٹھ نہیں دیتے وہ آپ کو کام دکھا رہے ہیں اس سے آپ اپنا اندازہ خود لگائیں کہ کب تک آپ ایکس کر سکتے وہ بھی آپ خود یہاں سے ایزیوم کر سکتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں توڑی جگہ سٹریٹس کے لیفٹ رائٹ پہ جگہ اوپر نیچے ہیں تو یہ بہت بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ویڈن ڈیز حل ہونے والا مسئلہ ہے جو مین مسئلہ ہوتے سٹریٹس آپ کی بن گئی ہے روڈز آپ کے بن گئے ہیں راستے آپ کے سارے ہموار ہو گئے یہ مین کام ہوتا ہے جو کہ آپ کے سامنے اب کلیر ہو گئے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آہ فینشنگ کمپلیلی فینشنگ کی طرف جا رہے خاص کر سیکٹر اے اگین ایک چیز میں ایٹ کروں گا لوگوں نے بڑا سفر کی ہے بہت پرانی سوسائٹی ہے نیو پنڈی کوپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹی اس وقت کے لوگوں نے پلوٹس رکے ہوئے ہیں موسٹ آف جو انویسٹر بول لے ضروری نہیں کر بندے انویسٹر ہوئے جن کے یہاں پر پلوٹس ہیں وہ زیادہ تر آور سیز ہے بیچارے تو انہوں نے بڑا انتظار کیا بڑا سف ہے کہ یہاں پر پلوٹس ملے گا پلوٹ ملے گا ان کو اپنا گھر بنائیں گے ہر کسی کالٹی میں ڈریم ہوتا ہے تو اب آپ آپ یہی بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ڈریم آل موسٹ ٹورڈز کمپلیشن آ گیا ہے یعنی کہ کمپلیشن کی بہت نزدیک آ گیا ہے تو اب آپ اپنے پلوٹ کو اگر سیل کریں گے تو بہت بڑی بیوکوفی ہوگی میں کہوں گا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سیوریج لائنیں ڈل گئی ہے سیوریج کا کام بھی ہو گیا ہے موسٹ اپنے صرف جو پلوٹس ایریا ہے اس کو لیول کرنا ہے وہ جو تھوڑا بہت کام ہے وہ بھی ویری سون آپ کو کمپلیٹڈ نظر آ جائے گا تو اس کے بعد اگر پوزیشن نہ دے ڈی ایچ اے والے تو ڈی اے والوں کی اپنی بہوکوفی ہوگی اور ان کی بہوکوفی ہم نے پہلے بھی بڑی دیکھی ہیں وہ ڈی اے ویلی میں ہو وہ ڈی اے سکس میں ہو وہ نیو پنڈی میں ہو کسی بھی سیکٹر میں ہو تو اگر اس کے بعد وہ پوزیشن نہ دے آئی وڈ سیکس منٹس میں ا اگر وہ سپیسیفک لیے اگر میں ایک سیکٹر کی بات کروں دی اے فیس 3 نیو پنڈی کے سیکٹر اے میں تو یہ ان کی بہت بڑی نالائکی ہوگی کمزوری ہوگی دے دینے چاہیے ان کو پوزیشن کچھ ان کو حوصلہ ملے بے شکس سیکٹر اے والوں کو اگر آپ پوزیشن دے رہیں گے تو سیکٹر بی والوں کو ویس سے ہی حوصلہ مل جائے گا کہ چلو ہمیں بھی میلی جانی ہے پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کام تو دی اے والی کر رہے ہیں جو اجسا کام میں اس کو اپلیشیئٹ کرنا چاہیے کافی اے والی وینٹرز کو اے والی کام آیا ہوں اب ہم نہیں کرنے بہترینی کر اندبت لگے ہوگی کام کرنے سو آئی ام ویری ویری سیٹسپائید دس ٹائم میں ایس ور جب میں آیا ہوں دی اے والوں کے کام جب میں سیٹسپائید ہوں میں ایس ور جب پیچھلے 20 سال سے کام دٹکو کو آتا ہوں میں دوزاری کسم کر دیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ کہتا ہوں ڈی اے چھے آہ کے انویسٹر ڈی اے چھے اسلامباد راول پنڈی کے انویسٹر کو انشاءاللہ دو ہزار بائیس ایئر آف پوزشن ہوگا یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا اور میری بات نوٹ کر لیجئے گا کہ مسود خان نے کہا تھا کہ دو ہزار بائیس ایئر آف پوزشن ہوگا دی اے چا اسلامباد اور راول پنڈی کے لئے یعنی کہ اس میں ڈے اے فیس سکس کی بھی بات کر رہوں اس میں ڈی اے چا ویلی کی بھی بھی بات کر رہا ہوں اس میں ڈی اے چا فیس فور کی بھی بات کر رہا ہوں اور اس میں می دی اے چا فیس ٹری نئیو پر جہاں پہ میں موجود ہوں اور جہاں 축ش ویڈیو پی میں زیادہ فک angef حال اچ اب اس کی بات کر رہ رہو آگے چل کے آپ کو اور سیکٹرز میں بھی تھوڑا بہت آئیڈیا دیتے ہیں ہم سپیسیفائر نہیں رکھیں گے اس کو سیکٹرے پہ چلتے آگے اور سیکٹرز کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم انچر ہو رہے ہیں سیکٹر بی میں اینڈ ڈیک ریگرٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر بی میں خانس کر oh iska ہبلائے دیگر آئیڈ میںostون اس میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا اس کے سیکٹر آئے میںسitime کا سٹارٹنگ والے�یاد میں ہوئے یعنی کہ جی ٹی روڑ کے نزدیک والے ہوئے میں اس پیچ کی ام بات کریں یعنی کہ اس کا سیکٹر بی کا آہ то اس میں بہت زیادہ کام نہیں ہوا اگر میں یہ بولوں کہ چھے مہینے پہلے میں آیا تھا اتنا ہی کام ہوا تھا تو میں غلط نہیں ہوں گا کیونکہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوئی مجھے اس بارے میں کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں کیونکہ آلماست سکس سیونت منس پہلے بھی میں آیا تھا اسی پیش میں میرے اسی در ہی ٹریول کر رہا تھا سکتر بھی میں تو ادھر اس وقت بھی یہی کام ہو چکا تو اس کے بعد کوئی کام نہیں ہوا وہ ویڈیو اگر آپ دیکھنے چاہتے تو میں اوپر آپ کو یہ لنک مل بھی جائے گے اس پہ کلک کریں آپ ویڈیو دیکھیں اور ڈسکرپشن میں بھی میں یہ ویڈیو کا لنک ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کے لیے دیکھنا آسان ہو جائے آگے جاننا توڑا مشکل ہوگا مجھے نہیں لگتا گاڑی جا سکے گی تو کوئی پرابلم نہ ہو اس لیے میں واپس سلا جاؤں گا یہاں سے بر جو مقصد تھا آپ کو سیکٹر بی دکھانے کا یہ والا ایریا تو یہاں پہ بھی کام نہیں ہوا تب ہی میں نے سٹارڈ میں کہا کہ سیکٹر اے کی میں سپیسیفکلی پوزشن کی بات کر رہا ہوں سیکٹر بی میں بھی کام ہوا ہے یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کام ہی نہیں ہوا لیکن تھوڑے سی سپیسیفائیڈ ایریا میں ہوا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے آپ کو گریس سٹیشن آپ کو جا کے سیکٹر بی بھی دکھاتے ہیں یہاں پہ بھی کام ہوا ہے یہ اس طرح نہیں ہے آگے جو فرنٹ والے ایریا ہے نیر جیٹی روڈ والے ایریا وہاں پہ کافی کام ہو چکا ہے اسی طرح سیکٹر سی میں بھی کام انہوں نے شروع کر دیا ہے بہت زیادہ کام نہیں ہوا رہا ہے بہت سٹیل کام ہو رہا ہے اور کافی سارے ایریا کو ادھر بھی انہوں نے مشنری دیپلائی کی ہوئی ہے کام ہو رہا ہے ابھی ہم واپس جا رہے ہیں جیٹی روڈ کی طرف واپس ہم ٹریول کر رہے ہیں اور جو پیچھے آپ کو کچھرے کے ڈیر نظر آئے یہاں سے تقریباً آپ کا سیکٹر سی سٹارٹ ہو جاتا ہے سیکٹر سی والے ایریا ہے یہ ہے تو ابھی ہم واپس ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں سیکٹر بی کے جو ڈیویلپڈ ایریا ہے جیٹی روڈ کے نزدیک سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم جیٹی روڈ کی طرف واپس جا رہے ہیں یعنی کہ میں انٹرنس جو ہے اور پیچھے جو آپ کو کچھرے کے کوش ڈیر وغیرہ نظر آئے وہ سیکٹر سی والے ایریا ہے یعنی کہ سیکٹر روڈ کے آگے جو ایریا ہے وہ سیکٹر سی والے ایریا چلتے ہیں سیکٹر بی وار ایریا کی طرف ریٹس کی ہم بات نہیں کر رہے اس ویڈیو میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک الگ بہت بڑا ٹاپک ہے اس کے اے سیکٹر میں بھی آپ کو پتے چھوٹے پلوٹ بھی بڑے پلوٹ بھی اسی طرح بی سیکٹر میں اپنا ریٹ ہے سی سیکٹر میں اپنا ہے اس کا ڈی ای سیکٹر جو ہم نے اس ویڈیو میں کور نہیں کیا ہوگی تو اس پہ ہم آپ کی لئے الگ ویڈیو بنا لیں گے جو سپیسیفکلی صرف ریٹس کی اوپر ہوگی ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں یہاں پہ پوزیشن کی ایکسپیکٹیشن کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کب تک ہم ڈ انشاءاللہ اس سال دوزار بائیس میں میں کہتا ہوں کہ چھے مہینے یعنی کہ آج سے اگر میں چھے مہینے کی ٹائم فرم دے دوں تو ایزیلی دے سکتے ہے پوزیشن ڈی ایچ اے کو اس واجہ سے ہم ٹرسٹ وردی نہیں کہہ سکتے جو ٹائم یہ بتائے وہ تنہیں میں وہ ڈیلیور بھی کر دے آپ دیکھ سکتے ہے سیکٹر بی کا کمرشل ایریا ہے یہاں لیفٹ سایٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کمرشل ایریا بھی اس کا آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس سیکشن میں بھی یہ لوگ آلماسٹ بہت سارا کام آلیڈی کر چکے ہیں ریزیڈنچل ہو یا کمرشل ہو سیکٹر بی یہ والا جو پیچھ ہے اس میں بہت سارے یہ لوگ آگے پروگرس کر چکے ہیں اور آپ کو دکھاتے بھی ہے کہ سیکٹر بی میں ریزیڈنچل ایریا میں کتنا کام ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری مشینری ریسٹ کنڈیشن میں ہیں کیونکہ ہون توڑا لیٹ آئے ہیں ایزی جوال اپنی سروے کر رہتے ہیں تو ہی اگر اپنا گھر بنانے کا سوچ رہے ہیں خاص کر جو ہمارے گجر خان گجرات سائیڈ والے لوگ ہیں ہمارے بھائی لوگ ان کو میرا یہ پرسلی مشورہ ہے کہ آپ اگر نیو پنڈی میں اپنے لیے پلوٹ لے لے تو یہ آپ کے بچوں کے لیے انشاءاللہ بہت زبردست جگہ ثابت ہوگی لوکیشن وائز بہت اچھی جگہ ہے اگر آپ اسلامباد پنڈی میں پنڈی کی طرف جائے یا اگر آپ اپنے رہائشی لاغو کی طرف یعنی جو آپ ابائی لاغ ہے آپ کے ان کی طرف جائے فیوچر میں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا تو انویسٹ ہر جگہ انویسٹ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں لیکن کبھی ہم میں یہ بھی سوچنا ہوتے کہ ہم اپنا گھر بنانے کا سوچے تو بھی یہ بہت اچھا اور بہت سوٹ کرتا ہے جس کا سفرنگ تائم تھا جنہوں نے سفر کرنا تھا جنہوں نے مشکل اٹھانی تھی وہ وقت اب اس کا گزر چکا ہے اب یہ ان لوگ کے لیے ہیں جو اپنا گھر بنانے کا سوچ رہے انشاءاللہ ہم آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اب آپ ضرور یہ در انویسٹ کریں اپنے لئے پلوٹس لے چھوٹا پلوٹس ہو بڑا پلوٹس ہو اپنے لئے پلوٹس لے اور اپنے گھر بنانے کے لئے انشاءاللہ جلدی تیاری کریں ہم اگین وہی بات اس لئے نہیں کر رہے کہ چھ مہینے سال اپنی آپ کو اسمشن ضرور بتا رہے کام کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا سا لگ سکتے ہیں لیکن کوئی فائنل ڈیٹ اس لئے نہیں دے رہے دی اچھے کو میں اس معاملے میں ترسٹ وردی بلکل بھی نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی کمیٹمنٹ کرے اور اس کو اس لحاظ سے پورا بھی کرے دی اچھے اس ون اپ دے موسیفیسٹ ون اپ دے بیسٹ انویسٹ ون اپرچنیٹیز ترور پاکستان بٹ اگین اس چیز کو ہم فائنل نہیں کہہ سکتے کہ یہ کب تک اس کی پوزیشن دیں گے آہ تو اب آتے ہم اپنے ویڈیو کی کنکلوجن کی طرف آہ سب سے پہلے تو امید یہ یہ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دیکھئے ابھی اونگرون آہ ڈیولپمنٹ کی بات کرے تو ڈی اچھے رولپنڈی نے کافی ایریا کو آلریڈی کور کر لیا ہے اور آہ 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 would say کہ یہ finishing stages میں ہیں میرے انداز مطابق اگر ابھی possession کی بات کری ہے تو میں کہوں گا کہ ان کو maximum time بھی six month لینے چاہیے ابھی یہاں پہ possession دینے کیلئی کیونکہ مین کامبھا سیوری آئی نے بن گئی ہے روڈز بن گئے سٹریٹ 군NGے ہیں most of the hard work乾所ی RTX ورگ جو senate چاہیے ان لوگ کور کر چکے ہیں تو اب لوگوں کو مزید ان کو انتظار نہیں کروانا چاہیے تھا ریسنٹلی بھی لوگ بڑا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دوزار اکیس میں پوزشن مل جائے گی جتن تیز کے ساتھ میں نے کام شروع کیا ہوا تھا بٹ وہ نہیں ہوا تو اگین مجھے امید یہ ہے کہ ڈی ایچ اے اپنے انویسٹرز کو اور جو یہاں کے تو انویسٹرز بہت پرانے ہیں وہ نیو پنڈی یعنی کہ نیو پنڈی کوپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائیٹی اس زمانے کے یہاں پہ لوگوں نے پلوٹس لیا ہوئے تو مزید لوگ کو بی ایچ اے صبر نہیں کروائے گا مزید انتظار نہیں کروائے گا اور ان کو انشاءاللہ میری امید یہ ہے کہ چھے مہینے کے اندر انشاءاللہ پوزشن دے دے گا یہ میں کوئی اوفیشل نیوز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا آن گرونڈ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ اپنی ایسسمنٹ یا اپنی ایزمشن شیئر کر رہا ہوں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مسود اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ